اسلام علیکم لیوز میں ہاری سزمی پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں میں آزر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر اگلے سات دنوں میں آسٹرول سسٹم میں سولر سسٹم میں ایک میجر ایونٹ ہے اور اس واقعے کا آپ کی ذات پر گہرہ اثر ہوگا جس طرح ہم سورج کی جو اپیرنسز ہیں اس کو اپنی ترتیب زندگی کے لیے منیج کرتے ہیں جیسے دوپہر کا وقت ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ریسٹ کیا جائے جیسے شام کا وقت یہ سب اینگولر چینجز آف سن ہیں اینگولر چینجز آف ادھر وائز پلانٹ جیسے وینس جیسے مرکری جیسے مارس ان میں بھی تو کوئی ڈھلنے کا ٹائم ہوگا کوئی اروج کا ٹائم ہوگا کوئی تلو کا ٹائم ہوگا کوئی گروہ کا ٹائم ہوگا یہ جو آسٹرولوجیکل سائنسز ہیں یہ انہیں ٹائم بیہیوئرز کو ڈیفائن کرتی ہیں میں جس ایونٹ کا اس ویڈیو میں ذکر کرنے والا ہوں یہ وینس سے ریلیٹڈ ہے وینس is in your first angle لیوز سو یہ وینس کے تلو ہونے کا ٹائم ہے جب بھی کوئی پلانٹ first angle پر آتا ہے تو orbital movement میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اب آپ کی زندگی میں ایک نیا movement شروع کرنے والا ہے ایک نیا orbital track اس نے join کر لیا ہے first angle پر وینس کا ہونا اور اسی سیزن میں ہونا جس سیزن میں آپ کا ruling planet بھی آپ کے پہلے ہی angle پر ہے this is unique it is so beneficiary for your emotions it is very beneficiary for your relationship decisions it is also beneficiary for your career you know جب بھی وینس کبھی بھی اچھی فارم میں آئے مطلب جیسے ابھی آپ سن رہے ہیں یہ short term planet ہے 11 August کو آپ کے first angle پر آئے گا 5 September تک first angle پر رہے گا اگلے 8-9 دن تقریباً 20 یا 22 August تک سورج بھی اس کے ساتھ ہی رہے گا پھر سورج آگے چلا جائے گا لہذا یہ جو 8-9 دن ہیں یہ decisive nature کے لیے ہیں یہ career growth کے لیے ہیں یہ investments کے لیے ہیں یہ initiatives لینے کے لیے ہیں یہ multitasking کرنے کے لیے ہیں یہ الجھے ہوئے کاموں کو سلجھانے کے لیے ہیں and so on مطلب 5 September تک you are in a golden season but ابھی دو planetیں کٹھے ہیں پھر دونوں الگ الگ ہو جائیں گے سورج آگے چلا جائے گا وینس تو ادھر ہی رہے گا سورج اور وینس کی اس combination کو ہم لوگ decision maker combination کہتے ہیں مطلب ایسے لوگ جو کبھی دوہری سوچوں میں مبتلا تھے love decisions میں career decisions میں and family life کے لیے کوئی فیصلہ کرنا چاہتے تھے لیکن دوہری سوچ نے انہیں گھیر رکھا تھا وہ field change کرنا چاہتے تھے لیکن دوہری سوچ نے انہیں گھیر رکھا تھا وہ کسی سے اظہار محبت کرنا چاہتے تھے لیکن دوہری سوچ نے انہیں گھیر رکھا تھا تو this is the right time چاہے آپ کا system internal system آپ کا ساتھ دے یا نہ دے جو atmospheric support ہے جو lucky support ہے جو solar system میں سے time behavior ہے یہ golden season بن کر ابرے گا to decide the things gray area سے باہر نکلنے کو دل کرے گا black and white decisions ہوں گے right decisions ہوں گے decisions پر کوئی regret نہیں آئے گا you are perfect in your decision by the support of sun and venus اس event کو جب آپ enjoy کریں گے مثال کے طور پر آپ نے اپنی کوئی love life decision لے لیا کچھ commitments کر لیں یا life partnership ceremonies کر لیں تو یہ impact ہمیشہ رہے گا مطلب اگر آپ نے life partnership decision لیا golden time میں decision لیا تو bounding بہت strong ہوا کرتی ہے bonding اتنی strong ہوا کرتی ہے کہ وہ محبت کے fuels جو انسان کو soul mate بناتے ہیں وہ انہی seasons میں ملا کرتے ہیں mercury آپ کے لئے الگ سے آپ کے second angle پر چل رہا ہے this is also a very good news mercury کی وجہ سے آپ کی mind skills آپ کی communication skills آپ کے source of income کو increase کریں گی mercury second angle پر کیونکہ کافی productive ہے اس لئے sudden gains بھی expected ہیں mercury کی ہی support سے آپ اپنے public image کو بہتر کر سکیں گے مارس آپ کے tenth angle پر ہے سو وہ تمام لیوز جو builders ہیں وہ تمام لیوز جو stock exchange سے related ہیں وہ بہت تیزی سے growth پکڑنے والے ہیں but مارس یہاں پر اب 8-10 دن ہی باقی ہے پھر 20 august کے قریب اس نے آپ کے tenth angle سے نکل جانا ہے tenth angle پر یہ دو سال کے بعد آیا تھا اب وہ اپنے آخری مراحل میں ہے تو جن لوگوں نے اپنے کاروبار کو establish کیا competitions کو win کیا courage increase کی انہوں نے اپنے دو سال بعد آنے والے اس season کو بھرپور کیش کیا جنہوں نے ان دو سالوں کے بعد آنے والے اس season کو کیش نہیں کیا وہ اب انتظار کریں گے کیونکہ اس طرح کا season مارس آپ کو tenth angle پر اب دو ہزار چوبیس میں ملے گا دو ہزار تئیس میں اب وہ نہیں آئے گا tenth angle پر تو it means کہ آپ seasons پر دھیان رکھا کریں جیسے وینس اب آپ کو جب ملے گا سورج یا first angle پر lose تو دوبارہ اس کو first angle پر آنے کے لیے ایک سال درکار ہوگا تو جب اس طرح کے short term season آیا کرتے ہیں یہ بہت major impact ڈالتے ہیں جن لوگوں کو وقت کی نبز کا پورا دھیان رہتا ہے وہ لوگ بڑی کامیابیاں حاصل کر پاتے ہیں اور یہ بڑی کامیابیوں کا season ہے long term planet, saturn b, jupiter دونوں ہی retrograde چل رہے ہیں ان کی ریٹوگریشن سے آپ کو کچھ sensitivities کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہوتا پڑھنا ہوگا پڑھتا ہوگا but اگر آپ سور شمس ڈیلی بیسز پر five times in a day پڑھیں and ruby, emerald, blue sapphire, diamond کوئی بھی ایک سٹون پہنیں تو یہ آپ کے لئے موضوع ترین remedy ثابت ہوگی but اگر اس سے بھی معاملہ حل نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو personal calculations کی طرف جانا چاہیے لیوز personal calculations کے لئے یہ number نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لئے time لے سکتے ہیں but وہ free forum نہیں ہے اگلے ہفتے آپ کا ruling planet تقریباً 22 August کو ایک نئے angle پر چلا جائے گا and mars بھی ایک نئے angle پر جائے گا ان دونوں planets کے نئے angles کو join کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں کم از کم سات ایسے شعبے ہوں گے جو نئے fuel کے تحت flourish کریں گے یا تو flourish کریں گے یا dump ہو جائیں گے دونوں تفصیل تو اگلے ہفتے بیان کروں گا اس وقت میری calculations مارس and sun کے بارے میں complete نہیں ہے وہ اگلے ہفتے تک میں کرلوں گا and تفصیل detail کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس ہفتے تک کے لئے اتنا ہی تھا اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں نے ویڈیو کو تھوڑا short رکھا ہے لیکن یہ جو اس ہفتے تھوڑی short information ہے اگلے ہفتے میں اس کو پوری تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا دو چیزیں اس وقت اہم ہیں اور ان دونوں چیزوں کو آپ کو consider کرنے کی ضرورت ہے ایک چیز کیونکہ long term planets آپ کی فیور نہیں کر رہے اس لئے زیادہ تر depend اپنے short term planets پر ہی رکھیں اور دوسری چیز بہت بڑے رسک لینے سے فیلحال بچی ہے جتنے دن تک long term planets supportive نہیں ہیں اگر آپ نے روٹین لائف کو اپناتے ہوئے اپنا momentum of success sustain رکھا تو سمجھیں آپ نے بہت کچھ پا لیا عمومی طور پر retrogration seasons میں routine results بھی نیچھے چلے جاتے ہیں ڈمپی بمپی سے ہو جاتے ہیں اگر آپ routine results کو بھی sustain کرنے میں کامیاب ہو گئے تو that is a big achievement i hope کہ آپ میری ان observations ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اب مجھے اجازت دیجئے میری دو درخواستیں ہمیشہ کی طرح چینل کو ضرور subscribe کرئے گا اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا چینل کی subscription ہماری حوصلہ افضائی کرتی ہے آپ کی دعائیں ہمارے لئے بہت قیمتی ہیں دنیا کے لئے بھی آخرت کے لئے بھی اگلے ہفتے تک اللہ ہنے کے بعد موسیقی 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 موسیقی